اگر ہم مسلمان کافروں کی بات نہیں مسلمان اللہ کے وعدے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ملکمہ جروہ کر دے تو ہم یقین کریں بغیر کم ہے بغیر دوٹی کی ہے بغیر کاروبار کے ہم مالدار بن سکتے ہیں آج دنیا ہمارے ایک کی ضرورت ہے مال مال فتنہ بھی ہے مال عزمیش بھی ہے لیکن ضرورت ہے آج دنیا ہمیں ہر ایک کی عرشت چاہتا ہے کمیاب ہو جاؤں مالداری کے دوار سے مال کے دوار سے کاروبار کے دوار سے لیکن کیسے کہ دوگان کرے گا تو اس منٹہ کمیاب ہوگا لیکن عامال کے ذریعے سے کمیابی کو نہیں جانتا اللہ کے وعدے پر عمل کرنے سے کمیابی کو نہیں جانتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں کرتا لیکن یہ تو اس منٹہ اعمل لگوں گا مالدار بن جاؤں گا بیک بھی لگوں گا مالدار بن جاؤں گا کاروبار کروں گا مالدار بن جاؤں گا دکان اس پر بھی عمد نہیں ہے کہ مال آئے گا اور ڈیوڈی کروں گا نقری کروں گا تو بھی مال آئے گا لیکن نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اللہ کے فرمان پر عمل کرنے سے عمل سے مالدار بنے مال آئے اس پر یقین نہیں کرتا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اگر مسلمان روزانہ صرف صدقہ کرنا شروع کرتے اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا اب سارا نٹا دیں اب سارا فرچ کرتے لاکھ روپے روزانہ صدقہ کریں نہیں اپنی حیثیت کے مطابق ہم میں سے آپ تجربہ کر کے لیے کہ اگر صرف دس روپے روزانہ خرچ کریں اللہ آپ اس کے دس کے بدرے میں کئی سو دے گا ممکن ہے آج میں دیکھیں کل میں دیکھیں پر سو تجربہ کرتے ہیں ایک جاننے والی بھیانک راجی میں بات کر رہا ہوں میں نے بھیانک سنا ہوا تھا کہ صدقہ کرنے سے اللہ رزق پڑھا دیتے ہیں تو میں نے ایک دن تجربہ کیا لانے کے اللہ کیسا تجربہ نہیں کرنی جائے اللہ کے بعد اوپر جبندی جائے تجربہ مسلمان نہیں کرتا کافر کرتا ہے اللہ کے بعد اوپر کavasی تجربہ کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا مسلمان جائے کیوں کرتا ہے تو میں نے کہا زیدہ کرروں کہ مرے گھر میں آج کچھ نہیں ہے فاقا ہے آٹھا بھی نہیں راشن بنی کھانا پھر رہی biosم تو فقیر آئےیا میں نے اپنی بچی کو کہا یہ فقیر کو دے رہیا میں نے کہا دیکھنے کیا کرتا ہے کہنے ہم نے وہ دزل میں فقیر کو دے دیئے تھوڑی دیر بعد ایک دور کا رشتہ دار آگیا اور دور کا رشتہ دار آگیا کہنے کہ میں جا رہا تو میں نے کہا جب ملتا ہوا جاتے ہو اس نے بچی کو پیسے دیا وہ اتنے دے دیئے تھے کہ ہمارے کئی دن کا رائشن بن گیا کئی دن کا کھانا بن گیا کہنے کہ اس دن سے میں نے یقین کر لیا کہ واقعی صدقہ کرنے سے بھی مال پڑتا ہے صدقہ کرنے سے بھی کاروبار بڑتا ہے صدقہ کرنے سے بھی مال دار بندہ پڑتا فقیری ختم ہوتی ہے محشت کی تنگی دور ہو جاتی ہے لیکن مسلمان آج بھی ایجانتا ہے تجربہ در میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بعد میں فرما دے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو کیا مال کم ہو جائے گا ساری دنیا ادھر کی دور ہو جائے لیکن مسلمان افسوس کہ جس گھر میں دنیا کا صدقہ بڑا ڈاکٹر موجود ہو وہ حکیم سے علاج کروائے وہ گلی کوچو کے ڈاکٹوں سے وہ پیاں ناڑی ڈاکٹوں سے علاج کروائے جس کا مطلب یہ بھولا پھلائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حکیم ہو سکتا ہے سرگاردان صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے لیکن آج ہم ہندو کی بات پر یقین کر لیتے ہیں معاشیت بار سے، شہدیت بار سے یہودیوں کے بات پر کر لیتے ہیں کہ ہی پھر بھار اس طرح اور اس طرح اس طرح عیسائیوں کے بات پر عمل کرتے ہیں کہ ہی پھرب بھار اس طرح اور اس طرح اور اس طرح مجھ سے کر لیتے ہیں 去 name nap اچھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل mulheres کہ صاحبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کے تھے کتنی بڑے تاجہ منگ جائیں صرف حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی جو جداد تھی اس سیود سنجب پورے پاکستان کے تاجر انگبرہ نہیں کر سکتے کیا وہ کریئے تھے چاہے آئیے جی آر یہ آج کے بعد نفیقم صلصم کے اس فرمان پر عمل کرتے صدقہ کرنے سے ایک مال پڑتا ہے مصیبتیں دور ہوتی ہیں لکہ غصر ٹھنڈا ہوتا ہے پریشانیاں ہٹتی ہیں اور دخدت دور ہوتے ہیں بمائیے فتم ہوتی ہیں مال بھی بڑھتا ہے حضرت عمام غضی رحمت اللہ رحمت اللہ огلہ دیکھ دیکھ دنیا میں بھی فیادہ ہے آخرت بھی فیادہ ہے حضرت عمام غضی رحمت اللہ لے رکھتے ہیں کہ ایک شخص بنی صفائد نے بدکار سیاکار گناہ میں ڈوبا ہوا اور آخری وقت میں گناہ کر پھر باہر نکلا کھانے کی تکھانے کارے دیکھ گناہ کارے دیکھ فقیر آگے فقیر کو آدھی روٹی دی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں اس آدھر وڈی کے صدقے کے وجہ سے اللہ نے اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دی جو رب اتنے چھوٹے سے صدقے کے بھر کے گناہ معاف کر دے وہ روزانہ کے صدقے پر کیا دے گا نہیں سمجھ سکتے ہیں مسلمان تیہ کر لیں ہم میں سے ہر بندہ روزانہ صبح دسو میں صدقہ دے گا اپنی حیثیت کو بتاتے ہیں دسو میں تو مطلب ہے وہ مہینے کا تین سو کیا ہے اس حیثیت آیت کا مہینے کے دے اس تجربہ در کے دیکھنے تین سو دو حضر میں اللہ کو مہینے میں کیا دے گا تجربہ در کے دیکھنے تیہ کر لیں ہم میں سے کوئی شخص کوئی شخص نہیں بلکہ حضرت امام شیرانی رحمت اللہ دیتے ہیں کہ ایک عورت تھی وہ اپنے بچے کو لے کر جاری تھی بچوں کی خون خواہ جانور آیا چھینکے لے گیا کھا جاتا مار دیتا بچے کو تو یہ پریشان ہوگا جاری جا گیا فقیر ملا فقیر کو اس نے کچھ صدقہ دے دیا روٹی دے دیا جو کچھ سے اس کو تت اللہ نے اس صدقے کی برکہ سے اس خون خواہ جانور پر جنگل کے نگاو پریندے کو مسلط کر گیا جو اس کے پنجے سے بچے کو بھی چھوڑایا اس کو بھی مار دیا جو رب صدقے کے وجہ سے ایک جانور پر دوسرا جانور مسلط کر دے وہ مسلمانوں کی پریشانی بہتا ہی کر سکتا مسلمانوں کو مسائل ہم نہیں کر سکتا بیماری دو نہیں کر سکتا مادے بڑھا سکتا کر سکتا ہے میں بارسطہ بھی باقی سے سنے گا تو سعودی عرب یانم ہوتا تو میں نے کسی نے کہا کہ آلبائک جوہر بڑھا چلتا ہے ہم گئے آلبائک پر واقعی چاہتا ہے ایک گھنٹہ ڈیٹھے گھنٹے انتظار کرنا پڑتا آلبائک ہوتل پر اتنا رش ہوتا ہے تو میں نے اس کی تحقیق کی پتہ چلا کہ آلبائک کا مالک تھا ایک گاہت کے بدلے میں مثلا ایک گاہت ہے کہ جو کچھ بھی خریدے گا کھونا کری دے پردر خریدے چپس خریدے مثلا اس پر ایک ریال یہ صدقہ کرے گا مثلا انہوں نے صرف پانچ ریال کبھول گیا کوئی چیز لے دی اس نے ایک ریال صدقہ کر لیا ہر ایک ڈیل پر ہر ایک گاہت کے بدلے میں ایک ریال کا صدقہ وہ اتنا پڑ گیا کہ گھنٹوں انتظار کرنا پڑتے اس کی چیز خرید نہیں کرتے اب جب وہ خود مر گئے اس کے بچے آگئے ان کے بچوں نے اس ایک ریال کے بدلے اب ہر بیل پر ہر گاہت پر دو ریال صدقہ کرتے ہیں اور سیٹو مدرس مقاتب اور اس طرح کی فلاحی تنظیمیں چلا رہے ہیں لوگوں کے اطلاع تعمل کرنے کے لیے اب ان کے آل بیٹ کئی کھل گئے ہیں جہاں ایک تھا یہ صدقہ کی برکت ہے تجربہ در کے دیکھ لیئے اللہ دنیا میں بھی نوازتے ہیں مال کو پڑھا دیتے ہیں آخرت بھی ان میں نوازتے ہیں لیکن ہم میں سے وہ کوئی وہ نہیں کرتے تجربہ یہ کرنا تھا تجربہ یہ کہاں نہیں گئے سوشل میڈیا پر مصر کا شخص اب بیمار ہوا انگران گیا کنیڈا گیا امریکہ گیا ہر جگہ پر لا جواب ہو کر گھر آ گیا موت کی انتظار میں لا جواب کر دیا ڈاکٹروں نے ایک دن مارکیٹ سے گزر رہا تھا ایک ایک امروہ بڑھیا بیٹھی تھی جو کساب میچے پھیک رہا تھا چیچڑے ویچڑے بیکار گوھر وہ اس کو چن رہی تھی تو اس نے پوچھا اماں کیا ہوا اس نے کہاں میرے بچے گوش کھانا چاہتی ہیں اماں یہ خرید نہیں سکتی اس کے دل میں آگے مال رہا تو تھا مر بھی مال رہا تھا بیماری سے لا جواب کر گیا گیا اس نے کساب کو کہا اس کو پانکیلو گوش دی دو جب بھی اماں یہ گوڑی آئے میں ایک خاتمیں دے دینا میں پیسے دے دیا کروں گا تو جب اس کو پانکیلو گوش دیا تو دوسرے دن اس نے صحت مند شروع کرنا شروع کر دیا اپنے آپ کو کرتے کرتے یہاں تک بیماری کو اللہ نے ختم کر دیا پھر وہی واپسر ڈاکٹروں کے پاس گیا تو اس نے کہاں تو انہیں علاج کیا ہے دوئی کیا کیا ہے پھر ساری بیماری ختم ہوئی اس نے میں نے آؤ تو کچھ نہیں کیا میں نے صدقہ کی ہے ماں بڑیہ پر گوشت دلا دیا ہے اور تیہ کر لیا ہے جب بھی یہ زندہ ہے ہوئی آئے گی میں اس کو صدقہ دیتا ہوں گا تو اللہ نے کہاں اسی صدقے کی برکہ سے اللہ نے تیری بیماری کو ختم کر دیا میرے رزیزو ہم تیہ کر لیں آج کے بعد روزانہ صدقہ کریں صدقہ مال کو بھی بڑھاتا ہے مصیبتوں کو بھی تور کرتا ہے پریشانی کو بھی بڑھاتا ہے انفرادی پریشانی خاندانی پریشانی شہر کے پریشانی جماعتوں کی مصنوقوں کی ملک کی پریشانیاں امک کی پریشانیاں اللہ اس صدقے کے برکت سے ساری پریشانیاں ختم کریں گے آئیے ہم زریعہ باندیا امت مسلمہ کی عالم اسلام کی پریشانیاں ختم کرنے کے لئے اپنی بھی اور اتماعی مسلمانوں کی پریشانیاں ختم کرنے کے لئے صدقہ دیا کریں تجربہ کا دیکھ رہی ہے اللہ کی تنسل دا ہوتا ہے آم وآلیکم دیکھا زیادہ آم وآلیکم احسنان دیکھا لیے